سیپ ایک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک چینجر آیا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے دنیا میں ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں اس کے خلاف باتیں کریں یہ دو بہری جہاز ہم نے لیے ہیں یا دیئے گئے ہیں چائنیز کنگلومرٹ نے دیئے ہیں ہمیں اور چائنیز نے دیئے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی بہت بہتر ہو جائے گی جدید آلات سے مزعین ہیں یہ شیپس آئیے اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر بات کریں سیپ پیک کیو سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے جدید آلات سے لیے دو بہری جہاز میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں شامل اس سلسلے میں جناہ لیول بیس اور مارا میں تقریب ہوئی جس میں وزیر دفاع خاجہ آصیف پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد زکاولہ سمیت عالی عسکری اور سبل حکام نے شرکت کی افسران اور جوانوں سے خطاب میں خاجہ آصیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی پاک چین اقتصابی رہزاری منصوبے کے لیے محفوظ میری ٹائم ماحول تشکیل دینے کے لیے تیار ہے وزیر دفاع نے پاکستان نیوی کی آپریشنل تیاریوں اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر اتمنان کا اظہار کیا چین میں تیار ہونے والے پی ایم ایس ایس ہنگول اور بسول جدید آلات سے لیس ہیں دونوں بہر اجاز اقتصابی زون کی حفاظت اور قانون پر عمل درامت میں معاویل ثابت ہوں گی جی ریپورٹ دیکھی آپ نے اس حوالے سے بیپر پر موجود ہیں جنرل امجد شویب ریٹائرڈ ڈیفینس آنیلس ہیں امجد صاحب یہ بتائیے سی پیک اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا کیا چیلنجز موجود ہیں دیکھیں بیری ٹائم سیکیورٹی جنسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے سمندری حدود کے اندر اپنی تجارتی ایکٹیوٹی جو ہماری ہوگی قادر بندرگاہ سے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کی حفاظت کرنا اور اس میں خاص طور پر دہشت کر دی ہو سکتی ہے یا کملک جو ہے وہ خفیہ طور پر ہماری سہردوں میں اپنی نیوی داخل کر کے تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بھارت کی ایک سممرین ہماری حدود میں اندر آگئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کو پتہ نہیں چلے گا لیکن ہماری نیوی نے اس کا پتہ نکالا اور اس کو بھگا دیا یہ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہیں چنانچہ میری ٹائم سیکیورٹی آپ کو وہاں پہ اس کی بہت ضرورت ہوگی تو حمدی صاحب اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی کو کیا قدم اٹھانے چاہیے دیکھیں سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے ابھی ہم نے دو طرح کے ابھی تک اقتامات کیے ہیں ان میں ایک تو ہم نے ایک ڈوین آرمی کھڑی کی یا نئی نئی ایک فوج کا حصہ بنایا ہے جو کہ سی پیک کے پورے رستے کا دفاع کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر ایکنومک زونز جو بنے گی ان کا دفاع کیا جائے گا ہمیں یہاں پہ ہیلی بون فورس بھی بنانی پڑے گی جو ہیلی کوپٹر سے لگتار اس کی سرویلنس کرتے رہیں دیکھتے رہیں اور جہاں کہیں کوئی ایسی ایکٹیوٹی نظر آئے جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی سی پیک کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے ہمارے رستے کو خطرہ یا ہمارے کانوائز کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے تو ہیلی کوپٹر کے ذریعے ہی اس کو وہاں پہ انگیج کیا جائے میں سمجھتا ہوں سارا ہماری دفاع فورس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس پورے رستے کے اوپر جو کانوائز چلے جو کاروباری ایکٹیوٹی اس پہ ہو جو انڈسٹریل زون بنے وہاں لوگ بلکل بے خوف و خطر اپنا کام کر سکیں اور پاکستان پوری طرح اس سے معاشی طور پر فائدہ اٹھا سکے اور ویسی بھی اگری